اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل ناظرین رواج ہر معاشرے کے ایک حصہ ہوتا ہے اور کبھی رواج کے ساتھ چلنا زیادہ بہتر ہوتا ہے اور کبھی رواج سے کٹ کر اور اس سے ہٹ کر اپنی جان چھڑانا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ہمیشہ اپنے رواج پر چلنا یہ بھی بہتر نہیں ہوتا اور ہمیشہ کے لیے اپنے رواج سے اپنی تہذیب اور ثقافت سے کٹ جانا یہ بھی بہتر نہیں ہوتا آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ سنانے لگا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ رواج پر مسلسل اپنے رواج اپنا جو ذہن ہے وہ رواجی رکھنا اس سے کتنی بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے اور رواجی ذہن سے اوپر اٹھ کر سوچنے سے کتنے بڑے مسائل بعض اوقات حل ہو جاتے ہیں تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں ناظرین علیہ سووے امریکہ کے کسی شہر کا ایک معمولی سا کاریگر تھا اٹھارہ سو انیس میں اس کی پیدائش ہوئی اور اٹھارہ سو چھپتر میں اس کا انتقال ہوا صرف اٹھالیس سال اس نے عمر پائی لیکن علیہ سووے نے اٹھالیس سال کی اس مختصر سی عمر میں اس دنیا کو ایک ایسی چیز دی جس نے کپڑے کی سلائی کی میدان میں ایک انقلاب برپا کر دیا جی ہاں علیہ سووے نے سلائی کی مشین اجات کی تھی علیہ سووے کی سلائی کی مشین کی جو سوئی تھی اس سوئی میں جو چھید اور سراخ ہوتا ہے وہ اوپر ہی تھا جیسا کہ عام طور پر سوئیوں میں ہوتا ہے اور ہزاروں سال سے انسان سوئی میں سراخ اوپر ہی کی طرف کرتا چلا رہا تھا چنانچہ اسی رواج کو مدنظر رکھتے ہوئے علیہ سووے نے بھی اپنی سلائی مشین کی سوئی میں سراخ اوپر کی طرف کیا لیکن وہ سلائی مشین صحیح طور پر کپڑے پر کام نہیں کر رہی تھی اس سے کچھ دوسرے کام جوتوں وغیرہ کی سلائی تو ہو جاتی تھی لیکن کپڑوں کی سلائی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی تھی علیہ سووے اپنی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے بہت تگو دو کرتا رہا سوچ و بچار کرتا رہا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے مشین تو ایجاد ہو چکی ہے لیکن وہ کپڑوں کی سلائی صحیح طریقے سے نہیں کر رہی چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ علیہ سووے رات کو اپنے بستر پر سویا ہوا تھا چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر سلائی مشین تیار کر لو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا چنانچہ علیہ سووے اپنی برپور کوشش کرتا ہے لیکن چوبیس گھنٹوں میں اس سے سلائی کی مشین تیار نہیں ہوتی چنانچہ دوسرے دن اس قبیلے کے لوگ علیہ سووے کو قتل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں علیہ سووے کیا دیکھتا ہے کہ وہ لوگ جو اسے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے ہاتھوں میں جو تلواریں اور جو چھوڑیاں پکڑی ہوئی ہیں اور جو برچیاں ہیں ان کے اگلے سرے پر سراخ بنا ہوا ہے چنانچہ علیہ سووے کی اچانک آنکھ کھلتی ہے اور اس کو اس کے مسئلے کا حل مل جاتا ہے اور اس کو یہ آئیڈیا مل جاتا ہے کہ اگر میں اپنی سوئی کے اگلے سرے پر سراخ کروں گا تو سلائی کے اندر یہ یہ بہتری آ جائے گی چنانچہ وہ سوئی کے اگلے سرے پر سراخ کر کے پھر اس کو مشین میں لگاتا ہے تو اس کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور اس طرح دنیا میں کپڑے کی سلائی کے میدان میں ایک بڑا انقلاب آ جاتا ہے ناظرین علیہ سووے کی اصل مشکل یہ تھی کہ وہ اپنے اس رواجی ذہن سے اوپر اٹھ کر نہیں سوچ رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ ہزاروں سال سے انسان جس طرح کرتا چلا رہا ہے تو میں بھی اسی طرح کروں لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو چیز ہزاروں سال سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے اسی طرح کرنے سے بڑے سے بڑے بسلے حل ہو جائیں کسی وقت انسان کو اس رواج سے ہٹ کر نیا آئیڈیا اور نیا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے چنانچہ علیہ سووے کے لا شعور نے اس کو خواب میں تصویر کے ایک دوسرا رخ دکھایا تو اس کا سارا مسئلہ حل ہو گیا ناظرین اس واقعے میں یہی اہم نکتہ پوشیدہ ہے کہ جب آدمی ہمہ تن اور ہمہ گوش ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے اپنے کام میں اپنی ساری تولیاں اور ساری صلاحیتیں لگا دیتا ہے تو بلاخر وہ اپنے اس کام کے میں سے اپنے کام میں کامیابی کے رازوں کو پا لیتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے آپ لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ